یہ جو سیریز ہے پاکستان کے لیے دردناچ سیریز ہے کیونکہ جب آپ ایک میچ ہارتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ چلو دوسری ٹیم کا فروق لگیا ہمارا برا دن تھا دوسرا میچ ہارتے ہیں تو علام بیلز بچتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے تو ہمیں پاکستان کرکٹ کے لیے دعا خیر کرنی چاہیے مجھے بڑی بڑا تک ہوتا ہے بڑی دفعی میں نے بتایا نا یہ اور یہ جو رو رہے ہیں بچارے اس طرح سے ویسے یہ ہمارے ایسا لگتا ہے پاکستان کے لیے ٹیم کی نصیب میں لکھ دیا کیا ہے ہم ہو سکتا ہے یہ تو ٹائی کر جائیں یا ہار ہی جائیں سیریز اور اب ہم جیت تو سکتے نہیں ہیں اب سیریز بچانے کے لالے پڑ گیا شاید بھائی کیا ہوا کل سیریز تو ہمارا وائٹ واش کا خواب تھا وہ تو اب گریو واش ہوتا نظر آرہ ہے خدا نہ خواستہ نہیں ریڈی نہ ہو جائے اگر ہم اگلہ محال ہے آپ کے لیے ٹیم ہے آپ کو لیے ٹیم ہے آپ کا لیے ٹیم ہے تو دوہزار تیریس کے ویڈ کپ کے بعد ان سب کے ساتھ ہوئی کام ہو رہے ہیں کہ جوہینہ اللہ تعالیٰ ان کو یہی پہ اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں جوہینہ رسطہ کر رہے ہیں ایوزیلینڈ کی سی ٹیم آ رہی ہے، دی ٹیم آ رہی ہے، سی ڈی کا کمبینیشن آ رہے ہیں اب وہ آئے ہیں ان کے جنہوں نے تمہارے اندر اور تمہارے پلیئرز کے اندر وائٹمن سی او ڈی کی کمی کر دی ہے پلیئرز کی تو الگ چھوڑو اس نے پورے پاکستان کے کرکٹ فینس وہ کہہ رہے ہیں نظر کچھ نہیں آ رہا دل گھبر آ رہا ہے، کچھ کر دو پیس اب بھی ہماری کھلک میں ٹریننگ ہوئی تھی ہمارے کھلاڑیوں کی، اس کے بعد اب کہ بھائی اتنے پتر اٹھا کے، اتنے پہاڑوں پہ چھڑ کے، پہاڑوں پہ، وہ کیا مٹی کی بوریاں سر پہ رکھ کے اس کو نیچے اتارو، اوپر اتارو تارو پہ چھڑو، اپنے تانگیں پہلا ہو، کھولو، اوپر، اٹھاؤو، نیچے کریں کیا فائدہ یہ تو بھائی، ورلڈ کم سے بھی گھٹیا ہو گئی ہے یہ ٹیم آکو جی ایمیلان، میں دعا ہے میری سنسیلی کہ کل کا میچ پاکستان گیتے اور دعا کرے اس ٹیم سے نیزرین کی جو کمزور ٹیم ایچ سے سیریز اگر کانواز سے ہار گئے تو وہ ایک بڑا ایک دیجکشن ہوگا اور ایک بڑا جسے کہیں موریل دلکھو ڈاؤن رہ جائے گا ٹیم کا وہ 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 نمستے دوستو سوالت ہے آپ کا بھارت IPL بس پر کرکٹ پریمیو کا گھر آج کے ویشیس اپیسوڈ میں ہم ایک ویشیس دشتی کون میں کھو جائیں گے پاکستان میڈیا کا نظریہ چلو ویڈیو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کی ہمارے پاروسی دیش میں کیا کہہ رہے ہیں اس کرکٹنگ چمک در کے انیس پہ مجھے بڑی بڑا تک ہوتا ہے اور یہ جو رو رہے ہیں بچارے اس طرح سے ویسے یہ ہمارے ایسا لگتا ہے پاکستان میڈیا ٹیم کی نصیب میں لکھ دیا کیا ہے پہلے تو ہم ٹورنمنٹ میں اوپر جا کے ہار جاتے تھے وہ بھی مجھے یاد ہے آسٹریلیم ایلبر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے سرپرائیسنگ لیکن اب تو یہ سیٹویشن ہے کہ ہم ایک ٹیم سے ہار رہے ہیں وہ ٹیم جو کہ فل فلیش نہیں ہے ہم اپنی فل فلیش ٹیم کھلا رہے ہیں شاید بھائی گھڑ جب آپ یہ کہتے تھے نا کہ پاکستان جان جو ہے وہ ہو سکتا ہے چار ایک سے جیت جائے یا تین دو سے جیت جائے آپ کے دل میں جو ہے وہ یہ تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا ہم ہو سکتا ہے تو ٹائی کر جائے یا ہار ہی جائیں سیریز اور اب ہم جیت تو سکتے نہیں ہیں اب سیریز بچانے کے لالے پڑ گئے شاید بھائی کیا ہوا اکل محسوس بہیکتے ہیں ہم جان جائے لڑکے سکتے ہیں ہم نئے لڑکے سکتے ہیں پورا کھل کر چیز تفریباً اس پوزیشن نے آگا ہے کہ ہار بھی دخت نے یہ تو نہیں سکتے آپ تیسرے میچ میں ایس تو اناسی رنز دیپال نہیں کر سکے اور چوتھے میچ میں ایس تو اناسی رنز حافظ نہیں کر سکے بڑی بڑی طرح پاکستان کی ٹیم ایکسپوز ہوئی ہے سیفنگ میں بالنگ میں بیٹنگ میں اور یہ ساتھ ساتھ یہ سا جا رہا ہے کہ ہم نئے لڑکے ٹائی کی کل خاص نئے لڑکے ٹائی کی ہے اب یہ ہمارا بڑا ٹورنمنٹ ہے جون میں جس سے ٹی ٹوینٹی جس کی ٹروفی پاکستان میں اس وقت ہے اس سے پہلے ہماری ٹیم اس طرح ایکسپوز ہو رہی ہے اس وقت جو ہمارے پاس پلیئرز ہیں اس سے زیادہ بہترین پلیئرز اور کون ہوں گے ہم ہر طرح کا کامبینیشن آزما رہے ہیں اب بھی ہماری کھلاڑیوں میں ٹریننگ ہوئی تھی ہمارے کھلاڑیوں کی اس کے بعد اب بلے باز بولرز فیلڈنگ کہاں پہ ہم لیک کر جاتے ہیں ایسے ایک دم سے ایسی ایسی ٹیموں سے ہار جاتے ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتے جیسے کہ کل ہوا کافی کمزوری آیا ہے مجھے در لگ رہا ہے کہ ہم پاٹسان ورلڈ کپ کے پہلے راون میں کارڈ میچ کو ہی تاہاں جاتے ہیں ریلیٹیف سی کمزور ٹیم ہے USA, Canada اور آئیلنڈ اس میں آئیلنڈ کی ٹیم بہت خطرنات ہے مجھے تو اب یہ در لگ رہا ہے کہ کہیں مگر اس طرح کھیلیں گے تو ہم خودانا خاصتا کسی کمزور ٹیم سے اب ہم آئیلنڈ سے بھی درنا بانتا ہے کیونکہ آئیلنڈ سے بھی درنا بانتا ہے کیونکہ آئیلنڈ سے بھی دوالار ساتھ کے اورڈ کپ میں آیا ہے جس ٹیم کو ہم نیوزیلینڈ کی سی ٹیم کہہ رہے تھے جس طرح سے بھی امران نے کہا ہے کہ غرور ہمیں لے بیٹھتا ہے اسی ٹیم نے ہومگراؤнڈ پر ہمیںارے ہماری دی ٹیم کو آیا دیا ہماری دی ٹیم کو آیا دیا جی بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہے اس میں یعنی شاپنگ تو تھا ہوں کہ اتنا انڈر ریٹ کیا دارا تھا اس ٹیم کو نیوزیلینڈ کی اور جس طرح سے انہوں نے ہرایا ہے بیک تو بیک وکنیز انہوں نے کی ہیں انجسٹر کی ہیں تو پی ایس ایل میں چھکے مال لینا چھوکے مال لینا بڑا ایکسل کر دینا بڑا اپنے پلیئرز کو آپ جس طرح دے دیتے لیکن ایک تو پہلے صرف سٹرائک ریٹ کیو پر خطشات ہیں کہ سٹرائک ریٹ ٹھیک نہیں ہے بابر آزم سٹرائک ریٹ سہی نہیں لے کے چلتے رن بنا بھی لیتے ہیں تو ٹیم تھوڑا سا مشکل کا شکار ہو جاتی ہے ٹیم ہوتا سٹرائک ریٹ ہوگا کیا نہ ڈھولا ہوسی نہ رولا ہوسی نہ ٹھیک ریٹ ہوگا نہ راندز ہوں گے نہ کوئی تنقید ہوگی ٹھیک ہر سے چال تو جائر پانچ سے جنرو چلتے بنائے اورنا سیریز ہوج 후보 تھا وہ تو گریو ڈھول رخ وش ہوتا ہے خدا Excellence test کہ Reedy نہ ہو جائے اگر اگر اگلا نمج کی تجلسپ democratic اپاہ اڈ murm não بت طرح معappa ٹھیک ہوتا ہے تو وہ ایک بڑا ایک دیکشن ہوگا اور ایک بڑا جسے کہ ہم مرائل بالکل ڈاؤن جائے گا ٹیم کا وہ ارگز نہیں ہونا چاہیں گے اور اس کے علاوہ پھر جو آئیلنڈ کا ٹوہ ہے جو انگلینڈ کا ٹوہ ہے اس کے لیے پرپلیشن بہت اچھی ہم نہیں جائے تو آئیلنڈ سے بھی ڈال لگنے لگا دیکھیں خوشکمری کو ان کو کیا ملے گی آپ دیکھیں مجیب آپ اور میں یہاں پہ یہ دورہ پیٹ رہی تھے کہ نیوزیرنڈ کی سیکنڈ تیر کی یا تھرڈ تیر کی ٹیم آئی ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ میں قابلہ کرے گی کوئی اس کو سی ٹیم کہہ رہا تھا بسکر ہمارے پرپلیشن بلک میں تو اس پرپ ٹیم کہہ رہے تھے لیکن آپ وہ بھی حیرانے یہ کس طرح کی ٹیم ہے کہ جو لڑکے ہم نے آئیل میں سیلیکٹ نہیں کیے وہ پاکستان کی مین ٹیم کو ہارا رہا آپ کو نیوزیرنڈ کی ٹیم کو دیکھیں نیوزیرنڈ کی ٹیم میں کوئی ایک دو پلیرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ نیوزیرنڈ کی نوائنگی کر دیں پورے سال میں جس میں مارک چیپنن میں مائکل بیس کر دیں میں اس کوڈی کو بھی اس میں نہیں لگاتا اور جیمی نشان کو بھی نہیں لگاتا کیونکہ وہ بھی نیوزیرنڈ کی جو مین ٹیم ہے اس میں ان این آؤٹ ہوتے ہیں مونیب اس کے ٹیم سی ہے آپ کی اے پلس ٹیم ہے یہ تو ہم کہا رہے ہیں لیکن اس ٹیم سی نے بھی پاکستان کو ہرا دیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نیوزیرنڈ کی جو بچوں کی ٹیم ہے جو سی ٹیم ہے اس کے خلاف اپنے مین سپنر کو شاناب خان کو بچا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوزہ تیس کے ورڈ کپ میں محمد رضوان نے کہا تھا کہ جو بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا یا دن سے نہیں کھلے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دلیل کرے گا تو دوزہ تیس کے ورڈ کپ کے بعد ان سب کے ساتھ ہوئی کام ہو رہے ہیں کہ جو ہےنا اللہ تعالیٰ ان کو یہی پہ اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں جو ہےنا رسوہ کر رہے ہیں تو بھائی اب جا کے نیوزیرنڈ کے جو ہے کوچ نے پاکستان کو رپلائی کیا ہے کہ بھلے ہی ہمارے جو ہے اے ٹیم نہیں ہے پاکستان میں جا کے وہ نہیں کھیل رہے لیکن ہماری زیٹ ٹیم جو بچے ہیں ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کو ہارا دے کہ بھائی اتنے پتر اٹھا کے اتنے پہاڑوں پہ چھڑ کے پہاڑوں پہ وہ کیا مٹی کی بوریاں سر پہ رکھ کے اس کو نیچے اتارو اوپر اتارو تارو پہ چھڑو اپنے تانگیں پہلاو کھولو اوپر اٹھاؤ نیچے کرو کیا فائدہ یار یہ تو یہ تو بھائی ورلڈ کب سے بھی گھٹیا ہو گئی ہے یہ ٹیم آپ کو پتہ ہے اس ٹائم جو پلیئر ابھی پاکستان کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں یہ سب سے ٹاپ پلیئر ہے پاکستان کے اس سے ہٹ کے نہ ایک بندہ نہیں ہے پاکستان میں جو اچھا کھیل سکے پلاسٹک کینگ زمبابر گھنٹا بھائی چار بولوں پہ پانچ رنز بنایا وہ بھی ایک چھوکا تھکے سے لگ گیا تو پانچ رنز ہو گئے نہیں تو ایک رنز پہ آؤٹ ہوت ہوتا تھا یہ سالے یہ بابر آجب کا یہ تیسرا میچ ہے جو نیوزلین کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے پہلے میں اس نے چودہ رنز بنایاں دوسرے میں اس نے تیس رنز بنایاں یہ تھرڑ میں جا کے پانچ رنز بنایاں تم لوگوں کے اندر کوئی شرم نام کی کوئی چیز ہے اگر ہے تو ڈھوپ کے مر جاؤ یہ پچپن پلس بول پھیکنے والے کہاں گئے بھائی ایک سو پچاس یا پچپن وہ کہاں گئے بھائی وہ تمہارے شاہین واہین وہ اپریدی وہ ایکسپریس وہ بھولٹ ٹرین یہ بھائی محمد آمیر آ گیا یہ تو بول کو بھار دے گئے تو بندے کو اسپطال پہنچا دے گئے تو آپ سنجری بچہ مار کے گیا یہ روبنسن کو تو بھائی آدے سے زیادہ لوگ تو اس کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ ہے کون بھائی یہ چھوٹا بچہ سکول کیا کھیڑ میں سے آ کے ٹھوکا ہے پاکستان کو توبہ توبہ بڑے خمیز کے بچوں اللہ کی قسم کہا کہ یہ پاکستان مولٹ گب میں بہت پٹے گا یہ جو ہے یہ اپنے گمن کی وجہ سے آج اس کی یہ حالت ہے امید ہے آپ کو یہ پرتکریہ اتنا ہی پسند آیا ہوگا جتنا مجھے آپ کا پیار اور سمرتھانی ہے جو اس چینل کو آگے بڑھاتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک بٹن کو سمیش کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو اور ایسے دل کو چھو جانے والے پرتکریہ لاسکیں اگلی بارتا کریکٹ کا جزبہ زندہ رکھئے جائے ہند اور خوش شہیئے